السلام علیکم دوستو ویلکم اگین ٹو نیو ویڈیو دوستو قربانی کا سیزن اپنے آخری چرن پہ ہے اور کافی شوق والے بکرے اور قربانی کے ریلیٹیڈ بات کریں گے آج ہمیں میرا روڈ میں قاسم بھائی اور فاروق بھائی کے ساتھ میں السلام علیکم والیکم السلام آسن بھائی کیسے ہیں آپ جی بہت اللہ کا شکر ہے ہمارے قاسم بھائی ہیں اور فاروق بھائی ہیں بہت اللہ کا شکر ہے ہماری ملاقات ہوئی تھی سب کی جی بڑا بھائی ہے اور آج ملاقات ہو رہی ہے بلکل ایک سال بات بھائی کی بیلڈنگ کے اندر ماشاءاللہ قربانی کرتے ہیں الحمدللہ اور قربانی کے بکرے آپ لوگ سال بھر پلاتے ہیں ہاں ہم لوگ جتنے بکرے یہاں رہتے ہیں تو ہم لوگ ایسا الگ الگ فاروق بھائی سال بھر پلواتے ہیں اور پھر قربانی کے لئے لے آتے ہیں یہ اپنے بیلڈنگ ہے یہ پورا سیٹ اپ اپنے بیلڈنگ کا یہ صحیح ہے بیچنا تو نہیں ہے ویڈیو کا مقصد دو ہے ایک یہ ہماری جو قربانی کرتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کتے پریشیس ہوتے ہیں ہمارے لیے آپ یقین کریں مت کریں یہ چینل آج کیسے بنا ہے شاید میں نے آن لائن بتایا نہیں یہ چینل بنا ہے میں تو قربانی کا بکرا پالتا تھا خود لیکن ایک یادگار کے لئے میں اس کے فوٹو ویڈیو جیسے ہم سب کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ loss ہو جاتا تھا کیونکہ سب پہلے وہ بیک اپ کرنے کی طریقے نہیں تھے جب میں نے دیکھا کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں میری میموریز رکھوں گا اس پر اور میں پچیس سال بعد بھی میرا بکرا ایک شوق کو یادگار بنا سکتے ہیں تو میں نے میرے پالوے بکرے کا ویڈیو بنایا کاسیم بھائی اور اس پر ڈالا اس پر ویو آئے لائک آئے لوگوں کے کمنٹ آئے ایسے چینل کا جنم ہوئے تو میرے لئے بہت بڑی بات ہے کہ میں آپ لوگ کا ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہم لوگ یہاں پر آپ کو بکرے دکھائیں گے اور ان لوگوں کو بھی پرموٹ کریں گے جنہوں نے بکرے پالے ہیں کیوں یہ بہت بڑا کام ہے بھائی اگر انہوں نے اچھے سے پالا ہے تو وہ بھی بتائیں گے اور کیا ہے سب چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ پہلے یہ بکرے سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی آئیے بکرے کے پیچھے بکروں کی سائز ہے کیا ماشاءاللہ کاسیم بھائی یہ بکرہ آپ نے کب خرید ہے کیا ڈیٹیل پہ ہے یہ ماشاءاللہ اس کو لے کے ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے یہ عمران بھائی کے پاس سے لیتا ہے عمران بھائی ناغور تو یہ آپ نے ناغور میں سوڈا کر لیا تھا اس کا سوڈا ادھر جب آئے عمران بھائی اس کے بعد اس کا سوڈا ہے پڑھا بھی ہونڈی میں کیا ماشاءاللہ آپ نے یہ بکرہ کیا دیکھ کے لیا کیا پسند آئے آپ کو یہ بکرہ بہت ماشاءاللہ دیکھنے بہت اچھا ہے اور اس کی فٹنگ شائننگ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ کیا وزن پہ آپ نے لیا تھا یہ بکرہ یہ لیا تھا میں 152kg پہ سیل فٹنگ پہ 152kg بکرہ یہ آپ کا سب سے بڑا بکرہ ہے یہ سب سے بڑا بکرہ ہے تو ہم لوگ اوپر سے نیچے ہی جائیں گے آپ کو 152kg بکرہ دکھا رہا ہے یہ پھر خریجنے کے پاس وہیں رہا وہیں رہا یہاں پہ ہم لوگ چار دن والد بکرہ آنے کے بعد میں کیسا سیٹ ہوا اپ لوگ کیا اچھا سب سسٹم اپنا دیکھو آپ جیسا ہے بنا ہوا 3-4 فین لگے ہوئے ہیں حالانکہ فل بارش ہے آج اس کے باوجود بھی یہاں کچھ احساس نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے سب بگ رہے اپنے مجھے سے اچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں لکڑی کا بوسہ بھی ہے فیڈر لگے ہوئے ہیں تو یہ فیڈر سال پر ادھر رہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ہمارے ہاں صحیح یہ ایک اللہ کی شوق ہے ماشاءاللہ اور یہ دو بھائی ہیں فریم میں لیکن بہت ہمارے بھائی پیچھے بھی ہیں یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ سب شوق یہ دیکھیں وہ قربانی کا جذبہ ہے یہ بچوں کو ماشاءاللہ ایسے رکھیں آپ لوگ کو تنورس اور آپ لوگ بھی آگے ایسے بگرے لاؤ صحیح ہے تو یہ پوری ٹی میں آگے چل گئے کر کے سب آ جائیں گے انشاءاللہ تھوڑا کیا شاہے رہتے ہیں اور ہمارے کچھ مہمان بھی آئے ہیں شاکیل بھائی مہمان بھی ان کو بھی آگے ویڈیو میں میں ملا ہوں گا لوگوں کو صحیح ہے دوسرا بگرا دیکھاتے ہیں یہ بھائی بھائی نے لائے سورت سے یہ بھی سیلس پیڈنگ پہ یہ بھائی سارے بھائی سیلس پیڈنگ پہ یہ ماشاءاللہ یہاں پر آکے لینا پڑے عرفان بھائی بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عرفان بھائی کیسے لگ رہے بھائی آپ کو بس بس دعا کرو اللہ ان کی قربانی قبول کر انشاءاللہ بہتر بہتر سے بہتر ماشاءاللہ بھائی کی لیند اور کمانی دیکھو سوجت کے اندر مانوگے مانوگے ماشاءاللہ شکل بھائی نے اس کو بیٹے ہوئی دیکھ کے وہ بڑا ہے ہاں بہت امدہ یہ کب کب خریدیں تھوڑا سا سوٹوری اس کو خریدتے ٹائم ہو گیا لگ بل تین چار مہینہ ہو گیا اس کو دیکھتے تھی بھائی بھائی ماشاءاللہ بہت امدا مطلب جو سامنے بھائی نے پا لے تھے انہوں نے بہت امدہ پا لے تو تھوڑا اگر آپ چاہو تو ان کے بارے میں بتانا چاہے وہ نہیں چاہتے ان کے بارے میں بتانا چاہے تو وہ نہیں چاہتے that's other story then باقی یہ ہے ابھی ماشاءاللہ 135 kg پہ ہو گا یہ جانب ہے 135 kg پہ وہ بھائی سیب آپ نے خریدے کیا وزن پہ خریدے جب ہم نے لیے تھے تب یہ تھا لگ بھائی 108 kg پہ تھا 108-107 kg پہ یہ بھائی کی میند ہے جو ہے آج یہ جو کھڑا ہے وہ بھائی کی میند ہے اور یہ آیا کیسے صورت سے یہ آیا ہمارے چھکیل بھائی کے ترو نہیں مطلب ٹرک میں آیا تھا ٹرک میں آیا تھا یہ ہمارے چھکیل بھائی کے میند سے آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح سنجری گوٹ فارم ماشاءاللہ یہ ایک اور بکرا دیکھ لیا ہے اور بھی stories جانیں گے انشاءاللہ بکروں کے بارے میں ہر بکرا بڑا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کچھ بکریں بھائی بن نہیں بھی بنے ہوگیا ماشاءاللہ ایک سو پچیس کلو پر یہ بھی ہے اس کی لنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے چہرے میں پنچ ہے ماشاءاللہ 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 اچھے کی انتو والبي ماشاءاللہ اذا اچھے پڑھے میں بکریں سنتم ماشاءاللہ سنجری گوٹ فارم سمجری گوٹ فارم اور تحریف کرنا چاہوں گا لیند بہت بھاری ہے بکر ہوگی ماشا اللہ وہ ہندی میں اپنے بولتے ہیں پناہ جی برابہ کپڑے کا جیسے پناہ ہوتا ہے بہت اچھے پنے کے بکر ہیں لاؤ سب پیور آپ لوگ کو سوچت کا زیادہ شوگے کے خارب ہے جی یہ دیکھیں ماربل سنگوں میں بکر ہے ماشا اللہ یہ بکر ہے آگ بھی ہاں وائٹ آگ کا ہے اس کو اڈالا خارب ہے وائٹ آئیس میں ہے وائٹ آئیس کے اندر یہ بھی عمران بھائی کیا ہے عمران بھائی ناغور ماشا اللہ یہ بکر ہے یہ بکر ہے 110.15 ہوئے گا آرام سے 110.15 کے بیچ میں ہے یہ بکرہ بھی ابھی خریدہ ہوا ہوگا آپ لوگ کیا بلیب کرتے ہیں اینڈ میں خریدنا اچھا ہے کہ سالور پلوانا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا تو یہی ہے کہ لے کر پلائے تو وہ بہتر ہے بکرے جا کر دیکھتے بھی ہے مہینے بھائی خود سامنے پل رہے بکرہ تو وہ اچھا رہتا ہے وہی سامنے جیسے آپ لوگ تو سالور پلوانا بکرے خریدتے بھی ہو گئے پھر ہے آن لائن تو آن لائن کھریدنا سیف ہے کہ کیسا رہتا ہے ڈائیسی ہے وزن میں جھول ہوتا ہے کیا ہو جاتا ہے کیسا ہے یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں جو آپ جیسے شوکین لوگ ہیں ان کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ملے موشت بھی ہم لوگ خود جا کر ہی خریدتے ہیں آن لائن کھریدنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے صحیح مطلب آن لائن ویڈیو دیکھ لو لیکن سوڈا سامنے سامنے جا کے کرو میں خود کبھی کسی سے بات کیا فون پر بکرے کے بارے میں تمہیں اچھا یہی کہتا ہوں ہمارا سوڈا تبھی دن ہوگا اگر ہم ادھر آ کے بکرہ دیکھیں گے اسے لائم دے یہ سب سے ایمپورٹن بہت بڑی بات بولے آپ نے ویڈیو آپ بھلے دیکھو لیکن صحیح گراک وہ ہے کیونکہ آگے کے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے وہ بولا ایک سو دس کیلو بکرہ آیا سو ارے دس کیلو توڑ گیا بہت لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹرانسپورٹن وزن ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے بکرہ تو آپس میں فی نائتفاکی سٹارٹ ہو جاتے چلیے بہت بہت شکریہ امران بھائی ناغور ایک اور بکرہ دیکھیں ہم نے چلیے نیکس بکرہ دیکھیں گے یہ چھوٹا ہے یہ ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ پتیرہ دیکھ رہا ارپان بھائی بتا رہے تھے یہ آففل ہی سوجت پتیرہ کروس ہو سکتا ہے ماشاءاللہ بکرہ دیکھ لے آپ اس کی چمت پتیرے کی طرح ہے کیا وجہ تھی یہ بکرہ کھریدنے گے یہ دیکھتا بہت پیار ہے آپ نے دیکھ کے پہلی اس کو دیکھیں یہ پہلی نظر میں پسند آگیا ایسا بکرہ ہے ماشاءاللہ میں ایک بات دوبارہ پوچھنا چاہوں گا بکرے چھوز کون کرتا ہے کس کی مطلب میں وہ رہتی ہے پیسلا کیا چیز دیکھتے ہو آپ لوگ بکرے میں خوبصورتی دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں پیر پائے شکریہ وہ ہی ساب میں دیکھتے ہیں خوبصورتی سب سے میجر پریفرنس کے میں وہ کھوبصورتی دیکھتے ہیں بھاگی ساری چیزیں جیسا بکرہ رہے ہیں صحیح سوزد کے زیادہ بکرے ہیں کچھ اجمیرہ ہیں چھوٹے مجیٹے بھی کچھ کری رہے ہیں مجیٹے بھی مجیٹے بھی دم کھوبصورت بکرے ہوتے ہیں دوستو گجری کے چھوٹے بھائی بول سکتے ہیں برابر ہے بجری کے چھوٹے بھائی یہ دیکھو ہے یہ ایک مجیٹو ہے اس کو تھوڑا آگے لیں گے امران بھائی کو اچھا یہ ادھر دے لیں گے امران بھائی ناغر کو تھوڑا آگے لیں گے یہ مجیٹو ہے ایک اور مجیٹو ہے دوبصورت ہے وہ مجیٹو کی یہی خاصیت ہے میرے بھائیوں کے اس کی شائننگ ماشاءاللہ بہت چمکتے دیکھیں آپ ایک اور آگے اور چنچلپن دیکھو ان کا یہ دونوں مجیٹو کیا جوڑی ہے ماشاءاللہ بہت ہمدہ ایک اور بڑا بکرا آرہا ہے بھائی یہ آئے ہوپ انڈو ہے ہاں یہ انڈو ہے کیونکہ چیز سحساب سے بھائی لائے پکڑ کے یہ میواتی ہے میواتی انڈو یہ انڈو کا بھی ایک چھوٹا شوق کرتے آپ مطلب جیسے کسی اپنے رہتے ہیں 15 سے 20 تو اس میں دو انڈو لیتے ہی ہے پربانی کے لئے تو یہ جو انڈو ہے کہاں سے خریدے تھے آپ نے یہ سنجری سے ہی خریدے شاکیل بھائی کے پاس شاکیل بھائی نے بہت اچھے اچھے بکرے دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا اس بار کا کالیکشن وہ ٹاپ تھا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے بکرے تھے اور آئی ہوپ زیادہ بکرے بھگ بھی گئے ان کے حالی ہاں ان کے پاس ابھی اتنے بکرے رہے ہیں بھی نہیں ماشاءاللہ تو میں بتا دوں کہ ان کا فارم جو ہے وہ بھیونڈی پڑھگا میں جس کو لینا ہوں نیکس چھے کے لئے بھی تو ان سے کانٹیکٹ کریں وہ بکرے پالتے بھی ہے پالتے بھی ہے پلائی پہ بھی رکھتے ہوں ماشاءاللہ اور میں ان کے پلائی کے ریزل سے بہت خوش ہوں بہت مطمئین ہے آپ ہے نا ماشاءاللہ تو یہ میواتی انڈل آپ نے خریدا ہواں سے اگریسیو ہے کلر کا اچھا ہے اور اچھے چہرے کا بچچہ اس کی لینڈ دے گیا نا آسین بھائی لینڈ لینڈ بھی بڑھی ہے اور یہ آپ نے وزن پتا آپ کو اس کا کتنا ہوگا اس کا وزن لگ بگ 90 سے 95 کے آس پاس 90 سے 95 کے آس پاس ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ سب فارم سپے بکرے خریدتے ہو کہ این مومنٹ پہ ایک دو دیونار کے بھی آ جاتے ہیں ابھی دیونار آسین بھائی 3-4 سال سے چھوٹی گیا لوگ ڈاون کے بعد سے جانا پورا فل فارم سے ہم بکرے خریدتے ہیں پہلے جاتے تھے اور کہ وہ بکروں کا شوق آپ دس دن یہاں پورا کر لیتے ہیں کام بندہ ہم لوگ سب چھوڑ دیتے ہیں دس دن کے لئے اور پھر بکروں میں رہتے ہیں بہت بڑی شوق ہمارا بکروں میں ہی جاتا ہے بہت بڑا شوق ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے ایک اور نایاب چیز آ رہی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یمن اونین پتیرہ یہ ہمارے بھائی ہے انہوں نے نام دیئے فری پتیرہ ماشاءاللہ فر میں کافی کم آتے ہیں پتیرہ یہ آپ نے کب لیئے کہاں سے لیئے بھائی یہ لیئے ہم نے ناسک سے لیئے تھے نور بھائی شویب بھائی کے پاس ماشاءاللہ نور بھائی ناسک نور بھائی ناسک اور یہ نور بھائی کا بھی شوق اپرم پار ہے آپ جیسے لوگ جو ہیں نور بھائی آپ لوگ اس سے بہت بڑیا چل رہا ہے الحمدلہ دانش بھائی کے پاس تھا دی گھوٹ فرم نور بھائی سے لے گے اس کو پلائی پہ دی گھوٹ فرم دیئے تھے دانش بھائی کے پاس دی گھوٹ فرم ماشاءاللہ جو انڈول بکروں میں قابل تحریف ہے آپ لوگ دانش بھائی کے پاس ہر سال بکرے پلوا تھے ہر سال ایک انڈول رہتا ہے ایک انڈول کیا پلتا ہے دوستو یہ ہے آنین پتی رہا کبھی لایا آپ یہ بہت خوبصورا تھا اس کا چہرہ دیکھئے چھوٹا سا ہی لایا تھے اس کو ہاں بہت خوبصورا پورا گلابی ہے ماربل سنگھ کے اندر ہے بہت امدہ قولیٹی کا بچہ ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے آج دیکھئے اس کو فرم گلابی پن میں ماربل سنگھ بہت امدہ بکر ہے ماشاءاللہ تو دو انڈول آپ رکھتے ہمیشہ دو انڈول رہتے ہی ہے انڈول بھی دیکھ لے کچھ اور خصی بکر ہے دکھانے کے اپنے ہے نا باقی ہے ساہی اوورویو دکھا دیں گے ہم لوگ اور ایک ریویو بھی لے لگا لیکن ریویو کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اپنے قربانی کے بکر ہے بہت کیونکہ اپنے مہمان لوگ آئے ان کو شاکیل بھائی امرا بھائی دو منٹ کے لئے آپ لوگ آئیں گے تو ہماری حسنہ حفظائی ہو جائے گی ماشاءاللہ وہاں سے ہمارا آگے کرو نا بکر ہے عرفان بھائی کہیں عرفان بھائی کیسے لگے عرفان بھائی آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں اور آپ تو یہاں پڑوسی میرا روڈ کے آپ بیسک لیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا روڈ میں شوق نیکس لیول پہ جا رہا ہے ماشاءاللہ میں مانتا ہوں جوگے شوری بھی لیکن میرا روڈ اسی میرے ساتھ گئے تھے اسمیتہ بیلڈنگ میں بھی کیسا شوق کر رہے ہو بھائی لوگ بہت بھاری کوتا صحیح بہت بہت شکریہ عرفان بھائی ہمارے عمران بھائی جیسے آپ کے ناغ اور ہمارے دوبائی والے میں دوبائی کیا تھا دوبائی میں جو پاکستانی وہ ناچنی لمبے کان سب بھائینے میں کو ایک ایک جگہ پہ لے کے آگے دکھائیں آپ لوگا کبھی بھی دوبائی جانا ہوگا میں نمبر شہر کروں گا آپ یقین کرو آپ شوقین رزس کری نہیں پاؤ گے ضرور ضرور جائیں گے ایسی ایسی بریڈ ہے بھائی الحمدلی عمران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا عمران بھائی کیسے لگے آپ کو کیسا ہوتا ہے بیچنے کا تو نہیں ہے پر قربانی کا یہ جو شوق اس کے بعد میں آپ بھی بہت شوق کرتے ہیں تو آپ مطلب وہ کر پا رہے ہوں گے ریلیٹ کر پا رہے ہوں گے ان کے ساتھ اور کتے اچھے اللہ کیا اندھیرہ ہو رہا ہے بارش آریے اندر دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ ویسے وہ سبھی بکرے اچھے ہیں پر آپ کو پوچھوں گا تو آپ وہ بڑا والا گجری دکھاؤ گے ماشاءاللہ کونسا سورت والا سورت والا لوگ پکڑو شکیل بھائی میں مانتا ہوں کہ شکیل بھائی بکرا بہت اچھا پکڑتا ہے آپ لوگ بھی آئیے نا پیچھے یہ تھوڑا سا ایک فریم بن جائے گا ہم نے کے لئے بھی کام آئے گا ماشاءاللہ ہم نے تو بہت خالی بیشتے لیکن میرے بھائی اسے بھائی اسے بھائی آمین آپ نے بہت بڑی بات بولے نا بیشتر آئے تو بیشتے آگے کیا ہو رہا ہے دس دن اپنا کاروبار سب بند کر کے ادم پیار محبت سے ادم سب کچھ فیڈر وغیرہ نمبر ون سہی سہی تو ہمارے اور بھی بھائی آئیے لہا تھوڑا آئیے 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 آئے آئے ماشاءاللہ پوری ٹیم آگئے ہے ایک بار سی وغیر آپ انٹیوز کروا دیتے ہیں نام سے یہ اس کا نام زہد ہے یہ میرا بھائی ہے صحیح ہے اور یہ یمن ہے اس کا ہی دوست ہے یہ بلڈنگ کے ہی ہے آپ اس میں اور یہ میرا دوست ہے سہیدور میرا بچپن کا دوست ہے ماشاءاللہ ملدہ پلاننگ رہتی ہوگی میں تو میرے گھر پہ بولتا ہوں رمضان آیا مطلب بکرائد آئی بکرہ ایت کی زیادہ خوشی رہتی ہے ملو اپنے ایت بہت بہت شکریہ ملو اپنے ایت بہت شکریہ رہے ہوں یہاں پر بلڈنگ والوں کو یا میرا روڈ والوں کو کیا allowed ہے آکے آپ کے بکرے دیکھنا دوست دیا رہا ہے اوپن invitation نہیں ہے میں کیوں پوچھنا تھا کہ بہت جگہ ایسا ہے جیسے نام اگر لے پاؤں فیصل بھائی سارنگ وہ بھی ایسے ہی شوق ہیں لوگ invite کرتے ہیں اوپن میں سمجھ سکتا ہوں restrictions ہوتے بھائی میں آپ کو کچھ وہ نہیں بولا ہوں لیکن اچھا ہے friends وغیرہ آ سکتے ہیں اور آنکھیں دیکھ سکتے ہیں چلیے بہت بہت مزا آ گیا سب کا بہت بہت شکریہ بھائیاں جزا کرنا بھائی میں ایک overview دے دوں گا پھر ویڈیو ختم کروں گا اسلام علیکم دوستو افلیا آپ کو مزا آیا ہوگا بھائیوں کا شوق دیکھ کر انشاءاللہ ایسے کافی شوق کے ویڈیو آپ دیکھنے والے اور آنے والے دنوں میں ہمارے ممبئی کے جو بھی بھائی ہے جو شوق کرتے اور خاص کر کے ناسک کا بھی ویڈیو آپ دیکھو گے بہت جل نور بھائی کا اور ہیدھر آباد میں منزل بھائی پڑھان کا بھی آپ ویڈیو دیکھنے والے ہو ابھی آنے والے دنوں میں ہمارے چینل پر تو سب شوق والے بکروں کے ویڈیو چالی ہو جائیں گے ابھی کیونکہ end days ہے تو بیچنے کے بکرے میں زیادہ نہیں cover کروں گا اب سے شوق کے بکرے آپ کو زیادہ چینل پر دیکھنے ملیں گے بکرہ عید تک اس کے بعد میں پھر بکرییں بچوں کے ویڈیو آپ کو آگے دیکھنے ملیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب دعا میں یاد رکھیں اور سب کو بکرہ عید کی بہت بہت مبارک بار اور اللہ سب کی قربانی قبول کرے السلام علیکم